بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سکرڈنس اسلام علیکم آج ہم سیکنڈ یئر فارسی کے درسے داہم یعنی درسے سبق کی تمرین مشک حل کرنے جا رہے ہیں اپنے اس لیکچر نمبر ٹوئنٹی کے اندر آتے ہیں مشک کی جانب جیسا کہ آپ کے سامنے ہے پرسش کا حل اس میں پہلا سوال ہے آگا یہ حمید و خانوادیش درکجا و نشست بودند آگا یہ حمید یعنی حمید صاحب و خانوادیش اور ان کا خاندان درکجا کجا یعنی کہاں نشست بودند بیٹھے تھے حمید صاحب اور ان کا خاندان کہاں بیٹھے تھے تو وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اگر آپ سمپل یہی جواب لکھ دیتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں تو تب بھی کافی ہے آگا یہ حمید و خانوادیش در اتا کے پذیرائی نشست بودند سوال نمبر دو ہے کہ گوشی را کہ گوشی را برداشت کہ یعنی کس نے گوشی یعنی رسیور را کو برداشت اٹھایا یعنی کس نے رسیور اٹھایا یعنی رسیور کس نے اٹھایا تو وہ حمید صاحب کا بیٹا جو ہے اس کا نام سعید ہے تو جواب بنتا ہے سعید نے سعید گوشی را برداشت سعید نے رسیور آیا سوال نمبر تین ہے وقتی ہوا پیما اشتاد چھے چیزی را بے آن وصل کردن وقتی یعنی جب ہوا پیما ہوای جہاز اشتاد رکا چھے چیزی کیا چیز را کو بے آن اس کے ساتھ وصل کردن لگایا گیا یعنی کیا چیز اس کے ساتھ لگائی گئی جب ہوای جہاز رکا تو اس کا جواب تھا متحرک شیڑی وقتی ہوا پیما سوال نمبر چار ہے آیا ہوا پیما تاخیری داشت آیا یعنی کیا ہوا پیما ہوای جہاز تاخیری داشت یعنی لیٹ تھا تاخیر سے تھا تو جواب ہے کہ نہیں ایک لفظ نہیں لکھ دیتے ہیں تو تب بھی کافی ہے تو پورا مکمل جواب یہ بنتا ہے کہ نہ خیر ہوا پیما تاخیری نداز نہیں ہوای جہاز تاخیر سے نہیں تھا آخری اور پانچوں سوال ہے چرا سعید و نوید با تاکسی برگشتند کہ سعید اور نوید کیوں پیکسی کے ذریعے واپس آئے تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ جو گاڑی تھی کار تھی جس پہ وہ گے تھے جس ماشین پر نکار میں جگہ نہیں تھی ٹھیک ہے کیونکہ کار میں جگہ نہیں تھی اس لیے وہ وہ آپس ٹیکسی پر پلٹے تو چون در ماشین ماشین آگئی حمید جاؤ نہ بھو کیونکہ حمید صاحب کی کار میں جگہ نہیں تھی تمرین کا حل سوال نمبر ایک ہے کہ غیر ملکی زبانوں کے وہ الفاظ جو معمولی تبدیلی سے فارسی میں استعمال کر لیے جاتے ہیں مفررس الفاظ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں یہ ایک سوال بن سکتا ہے کہ مفررس الفاظ کن کو کہا جاتا ہے تو جواب یہ ہے کہ غیر ملکی زبانوں کے وہ الفاظ جو معمولی تبدیلی سے فارسی میں داخل کیے جاتے ہیں استعمال کیے جاتے ہیں ان کو مفررس کہتے ہیں اس سبق میں آنے والے مفررس الفاظ الگ لکھیے جواب یہ چھے الفاظ ہیں جو کہ دوسری زبانوں سے آئے جن میں ٹیلی فون ٹیلی فون ہیلو جس کو ہم ہیلو بولتے ہیں بالکن وہی بالکونی بان رنوے اور ماشین کار یا مشین ٹاکسی وہی ٹیکسی یہ چھے الفاظ ہیں تو کم از کم آپ کو دو تین الفاظ تو یاد رہنے چاہیے یہ مثال کے طور پر کہ اگر کہا جائے کہ دو تین مفررس الفاظ لکھیے جو فارسی میں استعمال ہوئے ہیں تو آپ کم از کم ٹیلی فون ایلو ٹاکسی ماشین تو کم از کم یہ الفاظ لکھ سکیں سوال نمبر دو ہے انہوں نے جزائل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے اساکے پہ زیرائی وہی ڈرائنگ روم خیلی متشکرم میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں بے بخشید معاف کیجئے گا چیشم خیالتان راحت باشر یہ الفاظ جو ہیں ان کو کہا گیا ہے جملوں میں استعمال کریں جواب میں ہے پہلے لفظ اتا کے پذیرائی جملہ دیکھیں انہا یعنی وہ در کمان اتن می اتا کے پذیرائی ٹرائنگ روم میں چائی می خورن چائے پیتے تھے چائے پی رہے تھے تو انہا در اتا کے پذیرائی چائی می خورن وہ ڈرائنگ روم میں چائے پیتے تھے چائے پیتے ہیں خیلی متشکرم از ان کے برای من نام نوشتی از ان کے میں اس وجہ سے کہ برای من میرے لیے نام نوشتی یا آپ نے خات لکھا خیلی متشکرم میں بہت شکر گزار ہوں بے بخشید معاف کیجئے بے بخشید ردگا خدام طرف ہے ردگا ائرپورڈ خدام طرف کس طرف است ہے اور چشم آنکھ کو کہا جاتا ہے چشم برای دیدن است اتنا بھی جملہ کافی ہے آنکھ دیکھنے کے لیے ہے خیالتان راحت باشد آپ مطمئن رہیں تو من تنہا با تاکسی بے منزل میرسم من تنہا با تاکسی میں اکیلہ ٹیکسی کے ذریعے بے منزل گھر میرسم پہنچ جاؤں گا خیالتان راحت باشد آپ مطمئن رہیں سوال نمبر تین ہے زمائر متصل کو منفصل میں تبدیل کیجئے زمائر متصل کو متصل کا معنی ملا ہوا ہونا اور منفصل کا لفظ جو اس کا معنی ہے فاصلے سے ہونا تو نیچے کچھ الفاظ ہیں ان کے ساتھ آخر میں زمائر استعمال ہوئی ہیں جو زمائر زمائر متصل ہیں تو سوال میں اس نے کہا ہے کہ آپ ان کو منفصل میں بدلیں خانوادِ اش اس میں شین لگا ہوا یہ زمائر متصل ہے یعنی اس کا خاندان تو آپ شین کی جگہ پہ زمائر منفصل جو لگائیں گے وہ ہے خانوادِ اے او اس کا خاندان خانوش تو خانم پلس شین ہے تو آپ کیا کریں گے خانم کے ساتھ او لگا دیں گے شین کی جگہ پہ او لگتا ہے تو اس کی بیوی یا اس کی بیگم خودِ تان خود اور تان دو لفظوں کا مجموعہ ہے آپ تان کی جگہ پہ شما لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خودِ شما یا خودِ تان کا خودِ شما بن جائے گا خیالِ تان یہاں پہ بھی تان کی جگہ پہ آپ شما لگا دیں گے خیالِ شما تو بیسیکلی پہلے جو دو الفاظ ہیں ان کے آخر میں شین لگا ہے شین کی جگہ پہ جو ضمیر منفصل لگتی ہے وہ او ہے اور اگلے دونوں الفاظ میں تان لگا ہوئے تان کی جگہ پر جو منفصل ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ شما ہے ٹھیک ہے تو آخری دو الفاظ میں شما لگا پہلے دو میں او لگا اب آتے ہیں معروضی سوالات کی طرف کسیروں انتخاباتی سوالات جن کو ملٹیپل چائز کویسچنز کہا جاتا ہے ایم سی کیوز کہ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات دیئے گے ہیں درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے یا دوسرے لفظوں میں فائنل ایکسام کے اندر آپ نے چار دائروں میں سے ایک دائرے کو فل کرنا ہے سوال نمبر ایک ہے حمید صاحب کے بھائی نے کس دن فون کیا حمید صاحب کے بھائی نے کس دن فون کیا تو یہیں سے اصل میں ہمارا سبق شروع ہوا تھا اگر آپ نے سبق کو پوری توجہ کے ساتھ سنا ہے اسے یاد کیا ہے تو یقیناً یہ الفاظ جو ہیں یہاں پر یہ سوالات ان کے جوابات بتانا یہ آپ کے لئے ذرا سا بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں تو الف جو جس کا جواب ہے حفظے کو اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر دو کی جانب کہ جب حمید صاحب کے بھائی کا فون آیا تو حمید صاحب کہاں بیٹھے تھے تو جواب ہے ڈرائنگ روم کے اندر ہندار اتا کے پذیر آئی دال جز اس کا جواب ہے درست جواب اور سوال نمبر تین ہے حمید صاحب کے گھر میں سب سے پہلے ریسیور کس نے اٹھایا حمید صاحب کے گھر میں سب سے پہلے ریسیور کس نے اٹھایا جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تھی تو وہ حمید صاحب کے بیٹے نے اٹھایا تھا اور اس کا نام سعید ہے تو بے جز درست جواب ہے سعید نے اور سوال نمبر چار ہے حمید صاحب کے بھائی کب سے کراچی میں تھے تو وہ چکہ لندن میں تھے لندن میں پچھلے اتوار سے کراچی آئے تھے تو بے جز اس کا جواب درست بنتا ہے پچھلے اتوار سے اور پانچوں سوال ہے پی آئی اے کا جہاز کتنے بجے رنوے پر نمدار ہوا تو یہ بھی آپ کا وہی جو پڑا ہوا سبق ہے اسی کے اندر سے ہی سوالات ہیں سارے کے سارے اور یہ بھی اسی طرح اسی میں سے ہے چونکہ اس کا جواب ہے جین جز کے پانچ بجے جو ہے وہ رنوے پر اترا تو اسی کے ساتھ آج ہمارے دس اسباق جو ہیں وہ مقمل ہوتے ہیں دس درست دس اسباق یعنی دس سبق وہ ہمارے مقمل ہو جاتے ہیں ہم نے تمام کا فارسی مطن بھی پڑھ لیا اور ان کے آخر میں آنے والی مشکل جو ہیں وہ مقمل طور پر نہیں کرتے ہیں سبق ہے کہ انہی ویڈیوز تو اگر آپ بار بار سنیں تو یہ دس کے دس آپ کو زبانی دماغ میں بیٹھ جائیں گے یاد ہو جائیں گے اور اگر ویڈیوز سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے توجہ سے اگر آپ نے دھیان سے سنیں زیادہ اچھی طرح سے یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آنے والے ہم اپنے لیکچر کے اندر لیکچر نمبر ٹوئنٹی ون میں اپنی بگ سیکنڈ یئر فارسی کی اس کا درس نمبر یازدہ ہوں یعنی گیاروہ سبق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ جو بھی پچھلے گزشتہ اسباق ہم پڑھ چکے ہیں آپ سبق اصل جو مطن ہے فارسی مطن وہ پڑھنے سے قبل سب کے الفاظ معنی بہت اچھی طرح سے یاد کریں گے الفاظ معنی یاد ہیں تو مطلب سبق آپ کو آسانی سے پورے گھبورا مکمل یاد ہے اور اسی طرح سے مشک کے لئے طریقہ کار جو بارہا میں نے ذکر بھی کیا وہ یہ کہ جو مشکل چیزیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھول سکتی ہیں آپ یہ کریں کہ ان چیزوں کو بقاعدہ اپنی کاپی کوپر پینسل سے لکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں جیسے مختلف مشکوں کے اندر گردان بنانے کا کہا گیا یا کچھ افعال کے بارے میں پوچھا گیا ان کے مسادر کے بارے میں پوچھا گیا یا کچھ ایسے الفاظ آئے جن کے بارے میں تھا کہ جملوں میں استعمال کریں اور اسی طرح سے کچھ ایسے اردو میں جملات آئے تھے جن کو کہا گیا تھا کہ فارسی جملوں میں بدلیں تو اس طرح کہ جو سوالات ہیں ان کو آپ بقاعدہ یاد کر کے کاپی کوپر لکھیں پریکٹس کریں زبانی بھی لکھیں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائیں اور فائنل اگزام میں آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو اور فارسی ویسے بھی الحمدللہ ایک ایسا مضمون ہے جو سب سے زیادہ نمبر دیتا ہے آپ اچھی تیاری کر کے سو بٹا سو نمبر بھی لے سکتے ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تب کا حامی و ناصر ہو اور انشاءاللہ آپ اچھی طرح سے اسباق کو یاد کریں گے اپنا ہومورک کریں گے اور اسی کے ساتھ خدا حافظ انشاءاللہ کھانے والے لیکچر میں پھر ملکات ہوگی فی امان اللہ